اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا سائے قرآن سورہ آرہ سورہ نمبر سات علی فلا میم سات یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی تاکہ تم اس کے جریعے سے لوگوں کو ڈراؤ دو ان کو وارننگ دے دو اور ایمان والوں کو یاد دانی کراؤ اللہ نے تم سب کو پیدا کیا پھر تمہاری سورتوں کو سوارا اس نے فرستوں سے کہا کہ آدم کو سزدہ کرو یعنی اپنے اپنے شعبوں میں ان سے تاؤن کرنے کو کہا ابلیس نے گھمند کیا انکار کر کے مردود ہوا معافی مانگنے کی بجائے انسانوں کو بھٹکانی کی اجازت مانگی آدم اور ہوا کو تربیت کے لیے اللہ نے جنت میں رکھا اور ایک سجرے کے پاس جانے سے منع کیا شیطان نے ان کے دلوں میں اسا وسوسہ ڈالا کہ ان کے شرمگائیں ایک دوسرے کے سامنے جاہر ہو جائیں یہ اس نے کھیر خواہی کے جریعے کیا لیکن جب ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے تو وہ اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھکنے لگے تو پھر دونوں اپنی گلتی پر نادم ہوئے اللہ سے توبہ کی اللہ نے ان کو معاف کیا اور فرمایا کہ اب جمین پر جاؤ اور ایک خاص وقت تک تم کو وہی پر رہنا ہے لیکن یاد رکھنا کی ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی فتنے میں ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کے لباس اتروا دیئے تھے تاکہ ان کے شرمگائیں ایک دوسرے کے سامنے کھول گئے تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ بندگی میں اپنا رکھ ٹھیک رکھو ہر عبادت کو جینت سے آراستہ کرو کھاؤ پیو لیکن فجول خرجی مت کرنا اللہ نے جینت اکتیار کرنے کو ہرگز بنا نہیں کیا اس نے تو جن چیزوں کو حرام کیا وہ بے شرمی ناحق زیادتی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرانا ہے ہر ایک قوم ایک مدت تک رہتی ہے نہ ایک گھڑی کم نہ ایک گھڑی زیادہ تو جو رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلے وہ خوف اور گم سے آجاد ہوں گے اور جھٹلانے والے تکبر کرنے والوں کا ٹھیکانہ جھنم ہوگا سب سے بڑا جالیم وہ ہے جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں گھڑ کر منصوب کرے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے ہر گروہ جب جھنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیچھے آنے والے گروہ پر پہلے والے گروہ کے لئے اللہ سے کہے گا کہ یہی تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ان کو دوہرہ عجاب دیجئے پہلا گروہ کہے گا کہ تمہیں اپنی مرجی سے ہماری اطاعت کی تھی اشاد ہوگا کہ اب تم سبی کے لئے دوہرہ عجاب ہے ادھر ایمان والے اور اچھے عمل والے جنت میں ہوں گے جنت اور جہنم والے ایک دوسرے سے باتچیت بھی کر سکیں گے دونوں گروہ کے درمیان ایک پردہ ہوگا جس کی بلندی پر ایک تیسرا گروہ جو ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا لیکن اس کا امیدوار ہوگا جو جہنم والوں کے سرداروں سے پکار کر کہیں گے آج تمہاری مکاریاں کہاں گئی جہنم والے جنت والوں سے پانی کی درخواست کریں گے لیکن جہنم والوں پر وہ پانی حرام ہوگا جنہوں نے اپنے دین کو خیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی جندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا انہیں اس دن اللہ کے رحمت بھلا دے گی قرآن ایک ایسا کلام ہے جو علم کی بنیاد پر مفصل ہے تمہارے رب نے جمین اور آسمان کو چھ مرحلوں میں پیدا فرمایا پھر ان کا مرکزی کنٹرول لیا اسے پکاروں گڑ گڑاتے ہوئے چکے چکے اور ایک بار اصلاح ہو جانے کے بعد جمین میں فساد برپنا کرو فساد کا نتیجہ تباہی ہے اس اصول کو سمجھنے کے لیے پیچھلی نافرمان قوموں کی داستہ نے بیان کی گئی ہیں حجرت نو اور خود نے اپنی قوم کو شرک اور نافرمانی سے روکا انہوں نے ان کو جھٹلایا اور تباہ ہوئے قوم سمود میں حجرت سال نبی ہوئے انہوں نے قوم کے لوگوں کو چراغا اور پانی کے قبجے سے روکا بطور علامت ایک اٹھنی کو نشانی قرار دیا وہ ایک دن تمام چراغا اور پانی کو استعمال کر سکے گی بدبقتوں نے اٹھنی کو مار ڈالا اور ایک دھماکے میں تمام کے تمام آرام گھا کے اندر سوتے سوتے تباہ ہو گئے قوم لوت نے ہمجنسی اور ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا جب حجرت لوت کی انہوں نے ایک نہ سنی تو وہ بھی تباہ کر دئیے گئے اسی طرح مدین کی قوم کے سرداروں نے الٹا حجرت سویب علیہ السلام ہی کوالٹی میٹم دے دیا وہ بھی عجاب میں پکڑے گئے ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ نافرمان قوموں کو پہلے سکتی میں ڈالا گیا کہ شاید ان کے دل نرم ہو جائے پھر اللہ نے انہیں خوشحال کر دیا پھر دونے حالتیں گزرنے کے بعد جب نبی کی دعوت اور حجت پوری ہو گئی تب اچانک ایسے موقع پر عجاب آیا کہ وہ مدمست تھے اس انجام سے وہی قومیں بے خوف ہوا کرتی ہیں جو تباہ ہونے والی ہیں کیا بستیوں میں رہنے والے اس تاریخ سے سبق نہیں لیتے کیا اس سے بلکل بے فکر ہو گئے کہ ان پر عجاب رات کو بے خبری میں بھی آ سکتا ہے اور ان کی دن کی رنگ رنگلیوں کے دوران بھی آ سکتا ہے اسی طرح موسیٰ فیرون کے پاس گئے اور موججے دکھائے تو فیرون نے جادو گروہ کو بلایا جادو گروہ کا جادو حجرت موسیٰ کی لاتھی کے آگے ہوا ہو گیا اور پھر وہ ایمان لے آئے فیرون نے کہا کہ میں بنی ازرائیل کے بیٹو کو قتل کرواؤں گا تاکہ یہ قوم کمجور ہو جائے اللہ نے آل فیرون پر کئی عجاب باری باری ان پر آتے رہے جب جب وہ اس میں گرفتار ہوتے تب تب فیرون حجرت موسیٰ سے دعا کرنے کے لئے کہتا جب عجاب ٹل جاتا تو پھر وہی شرکسی میں مبتلا ہو جاتا آخر کر اللہ نے انہیں سمدر میں گرک کر دیا موسیٰ بنی ازرائیل کو لے کر چلے تو بنی ازرائیل نے مانگ کی کہ ان کے لئے ایک دیوتا بنا دے حجرت موسیٰ نے انہیں سمجھایا ہم سب کا خدا ایک خدا ہے وہ اکیلہ ہے اس نے تم کو دنیا بھر کی قوموں پر فجیلت بکھی ہے اور اسی نے تمہیں فیرونس کی جلم سے نجات دلائی ہے اس کے بعد اللہ نے حجرت موسیٰ کو تربیت کے لئے پہاڑی پر کچھ دنوں کے لئے بلایا حجرت موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا تو انہوں نے دیدارِ الہی کی خواہش جہر کی اور فرمایا کہ رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا کہ تم اس کا تاب نہ لا سکو گے تجربہ کرانے کے لئے اللہ نے اپنی تجلی سامنے والے پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حجرت موسیٰ بھیونس ہو کر گر پڑے جب ہونش آیا تو حکامات کو لے کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم ایک شخص کے جال میں فس چکی ہے اور بچھرے کو معبود بنا کر پوجینے لگی ہے اور حجرت حارون کو جنہیں موسیٰ نے ان کا نگران بنا کر چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے جیر کر لیا جب قوم نے توبہ کر لی تو حجرت موسیٰ ستر آدمیوں کو لے کر کوہی تور پر گئے لیکن پہاڑ پر پہنچ کر ایک گرز کی باعث بہوش ہو کر مردہ ہو گئے حجرت موسیٰ نے اللہ سے ان کے لئے معافی مانگی اللہ نے انہیں جندہ کیا اور وہی بھیجی آج تو میری رحمت نے ان لوگوں کو معاف کیا لیکن میری اصل رحمت کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو آئندہ آنے والے نبی امی پر ایمان لائیں گے وہ نبی جن کی پیشن گوئیاں انجیل اور تورات میں ہوں گی اس پر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے ہاتھ مجبوط کریں گے ان کا ساتھ دیں گے ان کی مدد کریں گے جو اس نبی پر قرآن نازل ہوگا اس کی اتباہ کریں گے وہی فلا پانے والے ہوں گے یہ تاریخ کی داستان تھی لیکن اب تم بنی ازرائیل کو دعوت دو وہی امی نبی آ چکے ہیں تم ایمان لائے کر ان کی اتباہ کرو بنی ازرائیل کو اللہ کے احسانات یاد دلاؤ ان کے بارہ قبلوں کے لئے اللہ نے بارہ پانی کے جسم جاری کیے ان کے لئے من اور سلوہ جیسی چیزوں کو انتجام کیا ان پر بادل کا سایا کیا جب ان کو وادی میں داکل ہونے کے لئے کہا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ کہتے ہوئے یاد کرتے ہوئے داکل ہونا کی بوجھ اتر گیا شکریہ کے ساتھ تمہارے سر آجی جی کے ساتھ میں جھکے ہو تو ان جالیموں نے ان الفاظ کو بدل دیا اس کے نتیجے میں ان پر بجدلی اور کمجوری عجاب کے شکل میں نافذ کر دی گئی بنی اسرائیل کی ایک سمندر کے کنارے بسی بستی کی اللہ نے آجمائس لی وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور مچھلیاں صرف سنیچر کی دن آنے لگی باقی دنوں میں گائب رہتی تھی شنیچر کی دن دنیا کے کام کاج بنی اسرائیل کے شریعت میں منا تھے لیکن اکثر نے نافرمانی کی وہ شنیچر کو سکار کرنے لگے تھوڑے سے ماننے والوں میں بھی دو گروہ ہو گئے ایک گروہ دوسرے سے کہتا کہ تم ان نافرمان سے دور رہو جن کے لئے اللہ نے جہنم تکر دی ہے مگر دوسرے گروہ کے لوگ نافرمانوں کو برائیے سے روکنے میں اپنا وقت لگاتے تھے اور جواب دیتے تھے کہ ہم اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے یہاں ہمارا عجر پیش کر سکیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مان بھی جائیں پھر جب اللہ کا عجاب اس بستی پر آیا تو صرف وہ لوگ بچائے گئے جو برائی سے روکنے کا کام کرتے تھے پھر اللہ نے ان کے لئے تکر دیا کہ بندروں کی طرح تقلید کرنا ان کا مقدر ہوگی اور انہیں قیامت تک دنیا کی اور مختلف قوموں اور گروہ کے جریعے سجا ملتی رہے گی ان میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ تھے جن کی آجمائش کے جریعے پیچان ہوتی گئی یہ وہی بنی اسرائیل جنہوں نے پہاڑ کی چٹہ نیچھت کی نیچے دل دہلانے والے ماحول میں اللہ سے عید و پیمان کیے تھے شرک کرنے کے گنجائش تو تمہارے رب نے تبھی ختم کر دی تھی جب عالم بالہ میں آدم کی پیٹھوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان کے ڈی این اے میں توحید کا اقرار رکھ دیا اس طرح اللہ نے ان کے نفسوں کو خود کا گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے اقرار کیا تھا اس حید کو سب کے تحت و شعور میں سب کونسیس مائنڈ میں رکھ کر اللہ نے بھیجا تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے باپ دادا کی پیروی میں شرک کیا انہیں ایک ایسے شخص کے مثال دے کر سمجھاؤ جسے اللہ نے اپنی آیات کے جریعے بلند مراتب عطا کرنے چاہے لیکن اس نے جمین کی پستیوں کو پسند کیا جنہوں نے دل اور آنکھیں ہوتے ہوئے سمجھ بوستے کام نہ لیا نہ دیکھا نہ سنا وہ جانور سے بھی بتر ہیں جنوں اور انسانوں کی ایسی کثیر تعداد کا انجام جہنم ہے کیا کائنات اور اللہ کی تخلیق کو دیکھ کر لوگ اس نتیجے پر نہیں پوچھ سکتے یہ تخلیق کی ایک مدت ہے اگر یہ فیصلے کی گھڑی کا سوال کریں تو ان سے کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کو ہے کہہ دو کہ میں خود اپنی جات کے لیے نفع نقصان کا اکتیار نہیں رکھتا مجھے گیب کا علم بھی نہیں ہے میں محض ایک خبردار کرنے والا اور خوشکبری شدنانے والا ہوں لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے تو اللہ کی بکشیس کو دوسرے سے منصوب کر کے شرک کرنے لگتے ہیں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں تمہارے ہی طرح اللہ کے پیدا کی ہوئے بندے ہیں ان کو چیلنج کرو کہ ان کے سارے معبودوں کو تمہارے خلاف بلائیں تمہارا کچھ بگال کر دکھائیں نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں وہ نہ اپنی خود مدد کرنے پر قادر ہیں تم سمجھتے ہیں کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے دائی کو ہدایت ہی کہ تم نرمی اور درگجر کا طریقہ اکتیار کرو بلائی کی تلقین کرتے رہو اگر شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ چاہو جب تم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے تو کھیدوں کی میں تو صرف اللہ کی بیجی ہوئی وہی کی پیروی کرتا ہوں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو گوڑ سے سنو اور توجہ اسی طرف لگا کر خاموش رہو اس طرح تم رحمت کے مشتعق ہوگے اپنے رب کی یاد صبح اور شام ہر لمحے میں اپنے دل میں تاجہ کرو آجی چی کے ساتھ میں اور گافل نہ بن جاؤ جو تمہارے رب کے حجور مقرب ہے وہ تقبر نہیں کرتے بندگی سے مو نہیں مڑتے ان کی تذبی یعنی تیجی کے ساتھ میں اس کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور وہ اس کے آگے سر جھکھائے رہتے ہیں یہ سور آرہ کا خلہ سا مکمل ہوا موسیقی